حاضرین اہل سنت و جماعت خاہران ملت اسلامیہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ الحنان المنان الذي خلق الانسان وعلمه البیان والصلاة والسلام على رسوله سید الانس والجان وعلى آلہ واسعبه ذو الخیر والحسان اما بعد فَاعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيطَانِ الرَّجِيمِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّعِيمِ وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَلَاكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ صدق اللہ مولانا العظيم بارگاہ رسالت مواب صلی اللہ علیہ وسلم میں ایک بار درود پاک کا حدیعہ پیش کریں اللہم صل على سیدنا و مولانا محمد اللہ تعالیٰ ان ہاتھوں کو کبھی کسی کا محتاج نہ بنا ہے جو میرے نبی کو پکارنے کے لیے یہاں پر اٹھے ہیں میرے عزیزوں سچ کہا کفیل امبر صاحب نے ہاتھ اٹھانے کے لیے بھی مدینے سے رضا مندی ضروری ہو چی ہے ایرے غیرے نتو کھیرے کا ہاتھ حضور کے لیے اٹھتا کہاں ہے وہ جسے چاہیں وہ ہاتھ بھی اٹھاتا ہے اور گردن بھی کٹاتا ہے اسی لیے آلہ حضرت نے کہا تھا حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگوشت زنا مصر کے بازار میں عورتوں نے یوسف علیہ السلام کا حسن دیکھ کر انگلیاں کٹ لی تھی اور انہیں پتا نہیں چلا تھا واقعہ پتا ہے قرآن پاک میں موجود ہے اور انہوں نے انگلیاں جان بوجھ کر نہیں کٹی تھی وہ حسن دیکھ رہی تھی کٹ گئی تھی کٹ جانا اور ہے کٹنا اور ہے اسی لیے آلہ حضرت نے کہا حسن یوسف پہ کٹ گئی مصر میں انگوشت زنا وہ بے خبری میں کٹی تھی حسن دیکھ رہی تھی لیکن اے آمنہ کے لال تمہارا مقام و مرتبہ یہ ہے یہاں آپ کے دیوانے آپ کا حسن اور آپ کا چہرہ نہیں بلکہ وقت نام سن کر ہی انگلیاں کٹتے نہیں گردن کٹانے پر تھی میرے عزیزوں اور یہ تاریخ آج تک موجود ہے انگریز ایک بڑا موررک ہے جارج برناٹ شاہ اس نے کہا ہے دنیا میں بہت سارے انخلاب آئے ریولیشن آئے اور جو شخص انقلاب لاتا ہے وہ جب تک زندہ رہتا ہے اس کی تحریک بھی زندہ رہتی ہے اس کی تنظیم بھی زندہ رہتی ہے رشیہ میں آیا ہوا انقلاب امریکہ میں آیا ہوا انقلاب یورپ میں آیا ہوا انقلاب چینہ میں آیا ہوا انقلاب جرمنی میں آیا ہوا انقلاب یہ وہ سب ریولیشن ہیں جب تک ان کے بانی ان کے فاؤنڈر زندہ تھے ان کی تحریک میں دن تھا ان کی تنظیم میں طاقت تھی لیکن وہ جارج برنار شاہ کہتا ہے دنیا میں ایک ہی انقلاب ایسا آیا ہے جس کو چودہ صدیان گزر گئے ابھی تک تھندک نہیں آئی وہ انقلاب ہے مدینے کی گلیوں سے نکلنے والا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام لے وہا صحابہ جب نکل پڑے تھے تو میرے عزیزوں وہ گرمی آج تک محسوس کی جا رہی ہے آج تک اور حیرت کی بات ہے میں گزرتے ہوئے آپ کے ہاں آیا میں بار بار مولانا سے کہہ رہا تھا اتنی رات کہاں لے جا رہے ہیں ہمارا ہاتھ بھی نہیں دکھ رہا ہے شبنم اتنی پڑی ہوئی ہے اور مجھے اندازہ یہ تھا شاید اسٹیج پر آ کر تقریر کریں گے میں ادھر بول رہا ہوں گا لوگ ادھر دیکھ رہے ہوں گے کیونکہ شبنم میں نظر تو کچھ آ نہیں رہا تھا صرف کشنگنج سے یہاں آنے میں پونے دو گھنٹے لگ گئے اتنا چھوٹا سا راستہ جس کو کوہاں سا کہتے ہیں آپ یا کوہرا کہتے ہیں اتنا زیادہ باہر ہے اور لیکن اندر آنے کے بعد یہاں کا منظر کچھ اور ہی بتا رہا ہے یہاں کا منظر کچھ اور ہی بتا رہا ہے اندر داخل ہونے کے بعد پھر جوانی بیدار ہوتی ہے اور اس منظر کو دیکھ کر پھر میں پکار کر کہتا ہوں یا رسول اللہ تیرے غلاموں کا آج بھی یہ منظر ہے کہ نہ انہیں زمانے کے تھپیڑے روک پاتے ہیں نہ زمانے کے طوفان اور سہلا نہ ہی کوہرے اور شبلم انہیں روک پاتے ہیں سخت کڑاکی کی تھنڈیاں باہر لگی ہوئی ہیں لیکن اس مجمع کا ٹیمپریچر ابھی بھی پچاس ڈگری سے زیادہ ہے اور ایک بات یاد رکھ لیں اور ایک بات یاد رکھ لیں یہ پچاس ڈگری جو ٹیمپریچر ہے یہاں پسینے بھی آ رہے ہوں گے لوگوں کے باہر جاؤ تو تھنڈی میں ٹھٹرتے ہوئے لوگ موجود ہیں لیکن یہ گرمی میرے عزیزو یہ گرمی نیتاؤں کی لائیوی گرمی نہیں ہے بلاؤ رات کے بارہ وجہ کسی حکومت کے کارن دیکھو بلاؤ اور کہو کہ تم بھی سو دو سو پانچ سو دے کر کے جھمع کر لو ہو سکتا ہے مٹھائی کھانے والے یا ان کی لالچ میں آئے ہوئے تھوڑے بہت جمع ہو جائیں لیکن میرے عزیزو یہ دیبانوں کا مجمع ہے جو رات کے بارہ بجے بھی دن کے بارہ بجا دیتا ہے یہ صرف اور صرف حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے عاشقوں کا اکثر جلسوں میں یہ ہوتا ہے اٹھو بیٹھو ادھر جاؤ ادھر جاؤ سٹیج والوں کو پیچھے کرتے رہتے ہیں یہ کفیل صاحب تو کئی جلسوں میں یہی کرتے ہیں آدھا گھنٹا جلسے کے نظام میں بیٹھ کر دیکھتا رہتا ہوں اور پھر میں بعد میں یہ کہتا ہوں میرے عزیزو فوجیوں کو سنبھالا جا سکتا ہے دیوانوں کو نہیں سنبھالا جا سکتا ہے امام راضی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا تھا حضور کی محبت میں جو مبتلا ہوتا ہے وہ دیوانہ کبھی نہیں ہو سکتا ایک بات جملہ سن لو حضور سے جو محبت کرتا ہے وہ پاگل کبھی نہیں ہو سکتا اور اگر کبھی ہو گیا تو صرف ان کے لیے ہی ہوتا ہے صرف ان کے نام پر ہوتا ہے پھر نبی کے لیے ہی دیوانہ ہوتا ہے یہ دیوانگی ہے یہ بے اختیار مجمع ہے یہاں کسی کو ٹرین کر کے لائے ہوا نہیں ہے سکھا کر کے لائے ہوا نہیں ہے کب کیا نعرہ لگانا ہے کب ہاتھ اٹھانا ہے یہ ساری چیزیں یہاں پر پانچ سو روپے دے کر لائے ہوئے نہیں ہیں بہرحال میرے عزیزو یہ بے اختیار جو آج بھی تمہارے اندر چیزیں موجود ہیں یہ اس بات کی علامت ہے نبی پاک کی محبت کی شما ابھی بھی روشن ہے اور چاہے غربت کیسی بھی ہو اس علاقے کے بارے میں تھی طرح سے پتا ہے سارے بھیڑیوں تمہارے علاقے پر نظر رکھے ہوئے ہیں ایک بات یاد رکھو اس لیے کہ جہاں دولت زیادہ ہوتی ہے کتے زیادہ آتے ہیں دنیا بھی کتوں کی بات کر رہا ہوتا ہے اور آپ کہیں گے مولانا ہمارے تو گھر بھی لکڑی کے ہیں مٹی کے ہیں یہاں بڑے بڑے لوگ ہماری طرف کیوں نظر لگائے ہوئے میرے عزیزو یاد رکھو تمہارے گھر مٹی کے ہیں یا تمہارے گھر لکڑی کے ہیں غربت میں تمہارا شمار ہوتا ہے لیکن دنیا جانتی ہے ان کا دل بڑا پاورفل ہے اس لیے کہ ان کے دلوں میں جو حضور کی محبت ہے وہ بہت ہی عظیم دولت ان کے پاس ہے اور جہاں یہ دولت ہوتی ہے ڈاکو زیادہ آتے ہیں زیادہ طور پر لوٹنے کی کوشش کرتے ہیں اس لیے عالی حضرت فاضل برعیلوی نے فرمایا تھا تیری گھٹھری تاکی ہے اور تُو نے نیند نکالی ہے آنکھ سے کاجل صاف چُرالے یا وہ چور بلا کے ہیں تیری گھٹھری تاکی ہے اور تُو نے نیند نکالی ہے بڑے بڑے لوگ بہرحال کھیلتے رہے ہوں گے تمہارے سے میں آج کے اس مجمع میں آج کے اس جلسے میں آپ کو ایک انقلابی بات دے کر کے جانا چاہتا ہوں بس ہو گیا سیاسی نعروں پر اپنے آپ کو بیچنا بہت ہو گیا اس کی جے اس کی جے اس کا جھنڈا اس کا جھنڈا اٹھا اٹھا کر بڑے ہو گئے میاں تم جہاں تھے وہی رہ گئے اور جو آئے تھے وہ بہت آگے نکل گئے تم وہی کے وہی رہ گئے تمہارے کندھوں پر جنہوں نے حکومت کی وہ تو بنگلے بھی بنا لیے پتہ نہیں کہاں کہاں اڑ کر چھلے بھی گئے تمہاری حیثیت وہی کی وہی رہ گئی ہے بات صرف یہ ہے میرے عزیزوں اگر زبان کھولنا ہے یا تو میں اپنا دل دینا ہے تو ان گلیاروں میں گھومنے والے دنیا بھی کتوں کو نہ دو بلکہ مارے را متہرہ کی وعواز کو سنو فرمایا تھا سید میاں نے کسی کی جے و جے کیوں پکارے کیا عرض ہم کو ہمیں کافی ہے سید اپنا نعرہ یا رسول اللہ ہمیں کافی ہے سید اپنا نعرہ یا رسول اللہ حضور پاک صلی اللہ